دوستو یوٹیوب کے اوپر چوروں کی کوئی کمی نہیں ہے اتنے سارے چور آگئے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی کیا سکیم سے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ پانچ سی ہزار دس ہزار روپے روز آنا لگے مطلب ڈیلی کا ایک ایسا ٹارگیٹ بنا کر چلتے ہیں چور لوگ جو یوٹیوب کے اوپر چوری کرنے آئے ہیں اور چوری کیسے حساب سے کر رہے ہیں سکیم کر کے پانچ پانچ سزار دس دس ہزار پچاس سزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک روپے تک کا بھی مہینے میں کیا پندرہ دن میں ہی سارا کور کر لیتے ہیں مطلب چوریا کر کے تو اس ویڈیو میں اسی ٹوپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں بہت سارے لوگ میرے پاس میں ڈائریکٹلی کول کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یوٹیوب کے اوپر اتنی پرسنل ڈیپلی انفرمیشن کیوں دے رہے ہو یوٹیوب کے سیکریٹس کیوں بتا رہے ہو یوٹیوب کے اوپر اپنے پرسنل سیکریٹس کیوں شیئر کر رہے ہو تو میں نے کافی سارے کول اٹینڈز کیا ہے کتنے سارے کول سا گئے ہیں میرے پاس میں اور اکثر کر یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ ساری جو صحیح انفرمیشن ہے وہ اپنی ویڈیو میں نہ بتایا گروہ اور وہ کون لوگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ہی جانکار ہے مجھ سے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں مجھ سے انفرمیشن لیتے ہیں اور جب اپنا ٹائم آتا ہے پھر میں ان سے مزے لینے کے لئے فون کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل مت بتاؤ آپ ساری انفرمیشن بتا دوگے پبلک سیکھ جائے گی پھر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پھر آپ کا کیا فائدہ ہوگا ہے یوٹیوب کے اوپر سچ بتانا اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یا کرتا ہوں پہلے سے تو ترند میرے پاس میں کوئی نہ کوئی نوٹیفیکشن آ جاتا ہے ایک بار میں منوز دے کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑ گئے تھے اور اس کے چینل کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں تھے بہت سارے آدمی تو اس کیس میں بھی میرے پاس میں میں نے کیا کہ تھوڑا سا منوز دے کا سپورٹ کر دیا تھا ارے میں نے کہا بھئی یوٹیوبر ہے اور پرانا یوٹیوبر ہے ایکسپیرینس فل ہے اور کافی ٹائم سے یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ اگر یوٹیوب کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ بھی کر رہا ہو اس سے عام پبلک کو کیا دکت ہے سب سے پہلے تو اس کی اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں اس کی آڈینس دیکھ لو کتنی زیادہ ہے کافی ویڈیو میں میں نے خود منوز دے کو بائیکوٹ کیا ہے بٹ پھر بھی جہاں پر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک آ جائے گا اگر گلت ہے تو گلت کا جائے گا لیکن سپورٹ میں نے تھوڑا سا اس کو اس لیے کیا تھا کہ اس کے چینل کو ڈیلیٹ کرنے میں لگ گئے تھے لوگ تو میں سوچ رہا تھا یار کوئی کیسا بھی ہو چور ہو چکا ہو لفنگا ہو کیسا بھی ہو اس کے یوٹیوب چینل کو اڑانے کی ضرورت کیا ہے تو اس کے اس میں میرے پاس بہت سارے کولس آئے کہ بھائی آپ ایسی ویڈیو کیا بنا رہے ہو سپورٹ کیوں کر رہے ہو اس کو تو یہ کونسی بات ہوگی یہ کونسی انصاف والی بات ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اپنی پلیٹ فارم کے اوپر اور اس طرح کی ہنگلی باجی کرنا یا جن لوگوں کے خود کے یوٹیوب چینل میں ٹینشن فسی ہوئی ہے وہ دوسروں کو شلیوشن پتہ نہیں کس لیے دیتے ہیں اور میں بتایا کیا کرتا ہوں میں بے وکوف نہیں ہوں میں لوگوں سے مزے لینے کے لیے ان کے پاس کول کرتا ہوں تو وہ اپنا زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اور میں جب کیا کرتا ہوں جب تھوڑا فری ہوتا ہوں پاس کول لگاتا ہوں تو میں ان سے دیپلی جانکاری لیتا ہوں یوٹیوب کے بارے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنا زہر اگل دیتے ہیں اگر آپ غلط کر رہے ہو کیوں بتاتے ہیں ایسی چیزیں آپ مت بتاؤ نا کسی کو سیکریٹ پتا لگ جائے گا اس سے پروبلم ہو جائے گی اور پروبلم کیا ہوگی ہماری کمائی نہیں ہوگی تو آپ یہ چیزیں مشیئر کرو ارے بھائی ایک بات تو بتاؤ جب لوگوں کتنی زیادہ پروبلم آ رہی ہے تو ہم کیا کریں ہم بتائیں گے نہیں یوٹیوب کے اوپر ہم تو سلیوشن بتانے کے لیے نہ بیٹھے ہیں نہ یہاں پر کوئی فالتو ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑے ہی نہ آئے ہم میں یہاں پر تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہو دیکھیں جب ان کا ٹائم آتا ہے نا خراب تو پتا کیا کرتے ہیں میرے پاس میں وہی یوٹیوبر جو یوٹیوب کے اوپر اے چار چار سال سے پانچ پاس سال سے جنہوں نے سکرمز کیے ہیں بھر بھر کے لوگوں کے ساتھ میں تو چھوٹی چھوٹی پروبلمز کے لیے مجھے کول کرتے ہیں یار ایڈسنس میں یہ پروبلم آگیا زیم بھائی یار یہ کیسے ہٹے گی یار میرا تو یہ پروبلم آگیا اس میں تھمنیل کیسے لگا ٹائٹل کیا ڈالیں مطلب فون کے اوپر ایسی چیز پوچھتے ہیں جو آسان سی چیزیں ہیں جو آج کی ٹائم میں ایک چینل بنانے کے بعد میں ایک ہی دن میں ایک بچہ بھی سیکھ لے گا انہیں گھنٹا بھی گیا نہیں ہے چوتیا بنا رہے ہیں یار خود لوگوں کا پھر آپ کہو کہ ایسا وڈیوز کر رہا ہے جی ویڈیو میں یار مطلب اتنا برا ٹائم آ گیا ہے نا جب بھی کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک دم ترند سے تو میسیج آتا ہے ویڈیو کے اندر یا کمنٹ تو کم آتی ہے مطلب ویڈیو پہ ویڈیو پہ تو نہیں کرتے ہیں زیادہ تر لیکن واتس اپ پہ آ جاتے ہیں میسیج ایک دم سے ایک نہیں مطلب جو ہمارے ہاں سے باہر کے بھی بہت سارے آدمی ہیں جہاں پر جو میرے سمپرک میں ہیں کونٹیکٹ میں ہیں ناگپور سے ہیں ممبئی سے ہیں دلی سے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک دم سے کمنٹ کریں گے یہ اتنی ڈیپلی چیزیں کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو سیکریٹس پتا لگ جائیں گے یوٹیوب کے کامیاب ہو جائیں گے پھر وہ ہماری ویڈیو کیوں دیکھیں گے اور ہم سے کوئی سرویس کیوں لیں گے جبکہ ان سے سرویس اگر میں سیم دے رہا ہو نا کوئی واش ٹائم کی یا کسی بھی چیز کی تو ان سبھی ویکتیوں سے میری سرویس بلکل ڈیفرینٹس ہے مطلب بلکل الگ ہے بلکل ڈیفرینٹس تو اس میں کیا ہے کچھ لوگ RDP سے واش ٹائم کرتے ہیں کچھ لوگ سیریل سے واش ٹائم کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے کمپیٹر میں بھی لگے ہوئے ہیں گھس رہے ہیں لیکن میری جو تھیوری ہے وہ بلکل الگ ہے سب سے اور میں نے کسی کو بتایا ہے نہیں بھائی میں کیسے کام کر رہا ہوں کیسے کرتا ہوں مجھے کیا ہے مجھے تو مالو میرے پاس میں کوئی کلائنٹ آئے گا پیسے دے گا کام کرائے گا اپنا چینل مونیٹائز کرائے گا اپنے گھر پر رہے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی کسی کو بتانے کی کوئی بات یا آپ پہ رہی بات ٹپس این ٹریکس کی یا کوئی سلیوشن کی ویڈیو میں تو بھائی میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی بھی سیکریٹ ہوگا لوگوں کے کامیاب ہونے کا سیکسس ہونے کا یا کسی کو ہیلپ ملے گی میری کسی بھی چیز سے یا میری بتائی گئی کسی بھی بات سے تو میں وہ بلکل کروں گا کیونکہ میں اسی کام کے لیے آئے ہوں نہ تو میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حرام کا خانے کے بارے میں نہ تو میں حرام کا خانے کے بارے میں آیا ہوں نہ میں نے لوگوں کے پیسے میں رکھے ہیں اور جن کے میرے پاس میں پیسے تھے پچھلے سال جو وہ اس ٹائم کا کام بند ہوا تھا نا دوہزار تیس میں ساتھ جولائی کو سید تو اس کے ٹائم پہ ہی میں نے اسی مہینے میں لوگوں کے پیسے لٹا دیا تھے جب کمپیٹر سے بند ہوا تھا تو رہے بعد میں نے بہت سارا سسٹم بھی لیا ہے کمپیٹر کا بہت ساری پروگرامنگ ہے آج بھی دوسرے سیٹ اپ میں رکھی ہوئی ہے میرے کمرے میں تو وہ سب سب ان کا پیسہ نکالنے کے بعد میں عزت سے اور پیسہ دینے کے بعد میں آج بھی میرے پاس میں ڈیڑھ لاغ روپے کا سیٹ اپ بچا ہوا ہے جو ویسٹیج دار لکھا ہے رہا ہوں ان کے ذریعے میں وہ اس ٹائم کمپلیٹ کر رہا ہوں تو میری پرسنل تھیوری الگ ہے اب لوگ تو یہاں پر بھائی لوٹنے کے لیے آئے ہیں میں تو یہاں پر لوٹنے کے لیے آیا نہیں ہوں تو میرا مطلب یہی ہے کہنے کا آنے والی آڈینس کے لیے جن کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں یا جن کے لیے میں کام کرتا ہوں میری کوئی پرسنل اوڈنازیشن نہیں ہے کہ بھائی میں میری کوئی کمیونٹی ہے یا میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں میری اوڈنازیشن اور میری کمیونٹی صرف میرے ویورز آنے والی نیو یونک آڈینس یا میرے سبسکرائبر ہیں تو میں آپ پر ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کے الٹے سیدھے سوالوں کی جواب دوں میں کول کے اوپر تو جس کو کھج لی ہے مجھ سے وہ کھج آئے اور آکے ملے مجھ سے ڈائیکٹ بات کرے پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے بڑے سکیمز کرتے ہو یوٹیوب کے اوپر اور میں یہاں پر سکیم کرنے کے لیے نہیں آیا تھوڑے بائی پاس طریقے نکال لیں ہوتے ہیں اپنے ایکسپیجنس کے اکورڈنگ یوٹیوب کے بجز پلیٹ فارم پر ہم ہیں اس سے کہ اے لوگوں کو بینفیٹ ملتے ہیں میری آڈینس کو بینفیٹ ملتے ہیں مجھے ملتے ہیں تو خالی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں پر لوگوں کے لیے پیسے لوٹوں اور ان سے پیسے کماؤں اور اپنے گھر پر رکھوں مجھے بھاگنا نہیں ہے میلا نہیں لگاوا ہے کہ پندرہ دن بڑے گا اور اس کے بعد میں لوٹ کر بھاگ جانا ہے تو یہ تو لائف ٹائم کا کام ہے جب تک یوٹیوب چلے گا کریں گے جب یوٹیوب بند ہو جائے گا اس کے بعد میں نہیں کریں گے کچھ اور کریں گے بہت سارے کام ہیں باقی سکیم نہیں کریں گے فروڈ نہیں کریں گے حرام کی کمائی نہیں کمائیں گے تو اس ویڈیو میں تھوڑی سی یہ انفرمیشن آپ کو دینے آیا تھا کہ بہت 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 اہم اللہ آپ لوگوں اتساتے ہیں کہ آپ اس طرقے سے یہ کرو الٹا سیدھے کام کرو تو بھائی اپنا دماغ لگو سیکھو سٹڈی کرو لرن کرو سیکھو یار یوٹیوب کو تب ہی خود پتہ لگ پائے گا یہاں پر سالوں سال دینے ہوتے ہیں ایکسپیرنس لینے کے لیے اور ایک مہینے یا ایک سال میں آپ یوٹیوبر نہیں بن سکتے آپ کو چاہے کوئی بھی اپنا سارا آئیڈیا فورمولا کوپی بیسٹ کر دے آپ کے مائنڈ میں تب بھی آپ یوٹیوبر نہیں بنو گے اپنے ہاتھ جتنے سال چلتے ہیں اتنی سال کا ایکسپیرنس خود ہوتا ہے تو یہ میرا میسیج ہے اوڈینس کے لیے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الٹے سیدھے طریقے سے پیسے کمال لیں گے تو الٹے سیدھے طریقے کا کوئی پلیٹ فورم نہیں ہے دنیا میں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کہنا آتا جن کے خجلی ہو رہی ہیں اور سامنے آگر بات کریں اور پھر مجھے بتائیے میں ان کو بتاؤں گا آپ کیا کر رہے ہو اور اس کا حرزانہ آپ کو کون سے ٹائم بڑھنا پڑے گا اوکے دوستو تو ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں وات با شکریہ دوستو